اسلام علیکم ناظرین you are watching cani talks ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک پیسی میں یا لیپ ٹاپ میں آپ ایک سے زائد کروم بروزر کیسے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آپ کی ایک سے زائد gmail ڈیز ہیں یا کسی بھی صورت میں آپ ایک سے زائد کروم بروزر استعمال کرنا جاتے ہیں کیونکہ کروم بروزر مہت سیکیور بروزر ہے اور میں تریفر بھی سیکر ہوں اور میں خود بھی کروم بروزر استعمال کرتا ہوں سیکیورٹی بہت زیادہ دیتا ہے باقی بروزر روپے ہم ہی طرح شکین نہیں کر سکتے لیکن یہ گوگل کی طرف سے روٹ ہے اور یہ کافی سیکیور بروزر ہے تو اگر آپ کو یہ بروزر پسند ہے یا آپ اسی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ کی ایک سے زیادہ جی میل آئی ڈیز ہیں یا کسی بھی صورت میں آپ ایک بروزر یعنی کروم بروزر استعمال کرنا چاہتے ہیں بروزر کے اندر بھی ایک اپشن ہوتا ہے کہ آپ ایک جی میل آئی ڈی لاغ ان کریں اور دوسری لاغ آؤٹ کرنے مطلب ایک بروزر میں بھی آپ تین چار آئی ڈیز ہندے چلا سکتے ہیں لیکن اس بیعق وقت میں آپ ایک ہی جی میل کی آئی ڈیز ہندے چلا سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ ایک سے زیادہ دو مروض استعمال کر سکتے ہیں اور بیعق وقت آپ دو سے تین جاتے کتنے بھی آئی ڈیز آج لانا چاہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے نازگی چلتے ہیں ویڈیو کی طرح دیکھیں میں آگئے ہوں اپنے کمپیوٹر کے ٹیکسٹاپ پہ دیکھیں میں کوئی ویسے نہیں چھوڑا جو انا دیکھیں میں آپ کو اس کو پریکٹیکل بتاؤ رہا ہوں دیکھوں میں نے اس وقت اپنے لیپ ٹاپ میں تین کروم بروزر جو انا میں نے انسٹال کیا ہے اس وقت تین کروم بروزر کیونکہ مجھے صرف تین جیز رہتی آپ جتنے چاہیں مرضی چاہیں انسٹال کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے چاہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے صرف تین کی ضرورت تھی تو میرے جسے تین انسٹال کر دیئیں آپ جتنے مرضی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو چلیے نازیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے انسٹال کرنا ہے بلکہ میں آپ کو پہلے یہ اپن کار کمی بتا دیتا ہوں کہ چاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے یہ کوئی میں آپ کو یہ فیک چیز ہے میں آپ کو یہ پریکٹیکل بھی ملا دیتا ہوں میں نے ایک یہ Chrome browser کھول گیا اور ایک یہ کھول گیا یہ دو Chrome browser میں نے کھول گیا دیکھیں یہاں پہ میں سارچ کر دیتا ہوں جی یہاں میں سارچ کر دیتا ہوں جی یہ دیکھیں یہ آگیا ہے یہ ہمارا دوسرا کھول رہا ہے دوڑا ٹائم لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا دوسری جی اگر ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں الارک جی میل ڈی لگی ہوئی ہے اس پی بھی دکھا دتا ہوں یہ دیکھیں یہ الارک جی میل ڈی ہے دیکھیں دونوں الڈڑا رہا ہے آپ اس میں یہ الارک میری ڈی ہے جی میل کی انٹرو واپنا دونوں چلاؤر ہوں ٹھیک ہے آپ جی دونوں جس مارجی ٹائم دیکھتے ہیں دونوں جی میل ڈی سیا سکتے ہیں چلیے ناظرین آپ اس کے طریقے کا حدہ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک کروم بروزر اوپن کر دینا ہے یہ میں نے کروم بروزر وہاں پہ میں دسکرپشن میں ایک لئے لنک دے دوں گا آپ اس لنک کے ذریعے جو ہے نا اس پوست ہیں یہ آپ ایک ویب سائنٹ کھل جائے گی اس میں یہ بتا دیں کروم بروزر کیسے استعمال کریں کسی بھی ایپ ایپ کو ایک سے زیادہ پار استعمال کریں دیکھیں کروم کا یہ بنابا بھی ہے یہ تجہ سارے میں میں جوگل کروم کیسے چلا سکتے ہیں پھر آپ نے یہ سب کچھ پڑ بھی نے یہ اس لنک پہ آ جانا ہے اس لنک کو کلک کرنا ہے یہ لنک کو کلک کر کے نا آپ اس لنک پہ آ جائیں گے میری سپیڈ سلو ہوئی ہے چیک کرنے یہ دیکھیں یہ آگیا جی یہاں سے آپ نے بس سمپل اس کو کلک کرنا ہے یہ لیڈ فرام پورٹیبل ہے یہ کلک کرنا نا ہے تو یہ ڈاؤنلوڈک سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں میرے پاس تو یہ ڈاؤنلوڈ ہویا ہوا ہے لیکن آپ کے سامنے بھی میں کر کے ایک بار بتا دیتا ہوں تو ناظرین باس اس کو آپ کلک کریں گے آپ کی ڈاؤنلوڈنگ لگ جائے گی اور یہ ڈاؤنلوڈنگ یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوگی ہے یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہوگی ہے میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہوا ہے تو میں اپنی ڈاؤنلوڈنگ میں چلا جاتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ اپشن یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہیسے ڈاؤنلوڈ ہوا گیا یہ گوگل کروم کوٹیبل سب سے پہلے آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ اوکے کریں گے اور یہ انسٹال ہو جائے گا اسی طرح اس کو اوکے کر کے آپ نے یہ انسٹال کر دینا ہے انسٹال کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اور ہر بار جتنی بار آپ جتنے مجھے بروز کل کریں گے لیکن یہ ہر بار آپ نے الگ فلڈر بنا کے فلڈر مarena ہو یا کروم دی میں اور ہر بار ہر فائل کو افرائے کروم جب کریں گے 가운데 اس میں کروم بروزر اسٹال کر دی hole دوسرے فلڈر میں دوسرے کروم بروزر اسٹال کر دی آپ جتنے بجول مجھے بھی ہращٹے اسٹال شرپ اس جو اپنا جئے بھی ہوا شکریہ بیٹی حصواتی اپنا کل کرسکیںvä صحابہ سشتاکتےführ آئیں ٹریک ناظرین ویڈیو ذرا سے ویب سند آئی تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بے لائک کو دبانا نہ بھولیں ہم ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ویڈیو سے اپ ڈیٹی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شکریہ